شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو اچھو اور ہدایت کر دو اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کی طالب ہو اور اپنے پروردگار کیلئے صبر کرو جب سور پھوکا جائے گا وہ دن مشکل کا دن ہوگا یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے تو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مال کسیر دیا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دئیے اور ہر طرح کے سامان میں بسعد دی ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے اس نے فکر کیا اور تجویز کی یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر تام مل کیا پھر تیوری چڑھائی اور مو بگاڑ لیا پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے ہمن قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی اس پر انیس داروغہ ہیں اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کی دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم اور رات کی جب پیچ پھیرنے لگے اور صبح کی جب روشن ہو کہ وہ آب ایک بہت بڑی آفت ہے اور بنی آدم کے لیے موجی بے خوف جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے آمال کے بدلے گروہ ہے مگر داہنی طرف والے نیک لوگ کہ وہ باغہائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہلِ باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روزِ جزا کو جھٹلاتے تھے اپنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردہ ہو رہے ہیں گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں یعنی شہر سے در کر بھاگ جاتے ہیں اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرک کا خوف ہی نہیں کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اسے یاد رکھے اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے وہی درنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے